ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکلی یہ کہانی ہے شجاعت کے بیکر اس نوجوان جس نے صرف ڈیڑھ سو نوجوانوں کے ساتھ جس نے لاہور پر حملہ کرنے والے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا آج دنیا جس کو میجر عزیز بھٹی اور محافظہ لاہور کے نام سے یاد کرتی ہے راجہ عزیز بھٹی اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منا رہے تھے کہ اگست کی صبح اچانک انہیں ایک ٹیلی گرام موصول ہوا جس میں چھٹیاں منسوخ ہونے اور فوری ریپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا حالات نارمل ہونے پر چھٹیاں مل جائیں گی نا بیگم ایک فوجی کی زندگی میں یہ اتار چڑھا ہوتے ہی رہتے ہیں پاپا کیا جنگ ہونے والی ہے لگتا ہے آپ جنگ ہو کر رہے گی بھٹی آپ سارے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ماں آپ کے دل میں میرے لیے جو تمنا ہے اس کے لیے دعا کریں میری تمنا کا نہ پوچھنا یہ بس اللہ جانتا ہے کہ ایک ماں اپنے سپاہی بیٹے کے لیے کیا تمنا کر سکتی ہے اور وہ جلد پوری ہوگی انشاءاللہ پھر دھو دن پھایا کہ جب بزدل اور مکار بوجھ رات کی تاریکی میں لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا یہ وہ بزدل لوگ تھے جو حملہ رات کو کر رہے تھے اور ناشتہ صبح لاہور میں کرنے کی سوچ رہے تھے انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا مقابلہ میجر عزیز بھٹی سے ہوگا جو ان کو اچھے سے ناشتہ کروائیں گے پاک سرزمین کا یہ عظیم نوجوان اپنے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ برکی کے محاذ پر موجود تھا میجر عزیز بھٹی نے برکی گاؤں کے بالا خانے پر اوپی کی پوسٹ کو منتخب کیا جہاں سے وہ دشمن کی ہر حرکت کا اندازہ لگا سکتے تھے اس نوجوان نے داگ داگ کر نشانے لگوائے اور دشمن کی پوج اور ٹینکوں کو ٹاک کر دیا عزیز بھٹی نے دور اندیشی اور اپنی جنگی حکمت عملی سے دشمن کے دانت کھٹے کر دی گئے دشمن یہ بات تسلیم کر چکا تھا جب تک میجر عزیز بھٹی موجود ہو وہ جنگ نہیں جیت سکتے پھر میجر عزیز بھٹی نے سورج اگنے سے پہلے نماز ادا کی یہ ان کی آخری نماز تھا ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے اگر ہماری جانے اس ملک کی حفاظت میں کام آگئیں تو ہم شہید کہلائیں گے اور اگر پتہ یاب ہو گئے تو غازی کہلائیں گے دونوں ہی صورتوں میں دنیا اور آخرت سمر جائے گی سر یہ آپ کی وردی نوجوان یہ میری وردی نہیں ہے جاؤ جا کر میری وردی لے کر اور سنو وردی اور کفن اپنا اپنا ہی اچھا لگتا ہے اسی اصنا میں دشمن نے حملہ کر دیا میجر عزیز بھٹی جان کی پرواہ کیے بغیر فائرنگ کی سمت کا تائین کرنے کے لیے بھلندی پر کھڑے ہو گئے آپ کو دور دین کی مدد سے دشمن پر تائین کرتے ہوئے کئی پہترین بھی شہر لکوا ہے اور دشمن کے کئی ٹینک تباہ کر دیا دشمن کی فائرنگ اتنی شدید تھی کہ گولے آپ کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے میجر صاحب آپ ڈائریک دشمن کی فائرنگ کی ورینج میں ہیں نیچے موٹچے میں آ جائیے اگر جان اس وقت وطن پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی میجر عزیز بھٹی نے فائرنگ کے لیے بھلندی میں آئی ہی تھی تو تھا ایک گولہ آپ کے سینے میں کر لکا آجو شدار اور بہادری کا پیکر شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا تھا اے پتر ہٹاں تے نئی وک دے اے پتر ہٹاں تے نئی وک دے کی لبنی اے وچ بازار پھوڑے اے پتر ہٹاں تے نئی وک دے موسیقی